میرے پیرے دوستو بہنو اور بھائیو اسلام علیکم روحانیت کے اس سفر میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو روحانیت اور عملیات میں جو فرق ہے اس کے بارے میں بتایا جائے اس سے پہلے کہ ہم روحانیت کے سسلے میں آگے چلیں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ عملیات اور روحانیت ان دونوں میں کیا فرق ہے جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں روحانیت روح کی بالیدگی کا نام ہے رضا الہی کا نام ہے رب کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے جبکہ عملیات غیر مرئی مخلوقات کی تسخیر کا نام ہے غیر مرئی طاقت حاصل کرنے کا نام ہے روحانیت پہ چلنے والے کو صالح کہا جاتا ہے جبکہ عملیات کی اس دنیا میں کام کرنے والے کو عامل کہا جاتا ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق یہی ہے کہ سالک کی نگاہ میں رضا الہی ہے اور عامل کا مقصد طاقتوں کا حصول ہے اگرچہ وہ عملیات رحمانی بھی ہوں تو طاقتوں کا حصول کہیں نہ کہیں پوشیدہ ضرور ہوتا ہے ان دونوں میں عملیات اور روحانیت میں رہنما مرشد استاد رہبر اس کی ضرورت لازمی ہے اس کے بغیر یہ مراحل تیر نہیں ہو سکتے جو لوگ عملیات خود کرنا چاہتے ہیں ان کو میری گزاری یہی ہے کہ اس کام سے دوریں اور بغیر کسی رہنمائی کے اس کام میں ہاتھ نہ رکھیں جس کی وجہ سے بے انتہا نقصان ہو سکتا ہے نہ صرف آپ کی اپنی ذات کا نقصان ہوگا بلکہ آپ کی فیملی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے گزارش یہی ہے کہ وہ کام کیا جائے جس میں دین دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو عملیات کی دو اقسام ہیں ایک رحمانی عملیات اور دوسری شیطانی عملیات ان دونوں کے بارے میں تفصیلن گفتگو انشاءاللہ ہماری اگلی اپیسوٹ میں ہوگی اس لیے ہمارے ساتھ رہیے ہم سے جڑے رہیے نیکس اپیسوٹ میں آپ سے انشاءاللہ ملقات ہوگی بلکہ پیدا تفصیلن گفتگو انشاءاللہ ملقات ہوگی موسیقا موسیقا